دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے دو سب سے بڑے سہر دلی اور مومبائی کا پیوچر کمپیرین کرنے والے ہیں جہاں ہم بات کریں گے کہ دوزر پچاس میں دلی اور مومبائی کانا اسٹینڈ کریں گے کیا کہ بدلاب ہمیں دوزر پچاس میں دونوں سہروں میں دکھنے والے ہیں کونسا سہر دوزر پچاس میں سب سے آگے ہوگا الگ الگ پیرامیٹرز کے بیسس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکیب بھی رکھیں چلی دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ایک نظر دلی اور مومبائی دونوں کے انٹروڈکسن پر ڈالتے ہیں تو دوستو دلی ہمارے دیس کی کیول رائیدانی ہی نہیں بلکہ دیس کا دل ہے یہی سے پورے دیس کا سنچالن کیا جاتا ہے یہ سہر اپنی سمرد سنسکرتی اور برہست کیلئے لوگ پریئے ہے ساتھ ہی دلی اپنی آدھ نکتہ کے لیے بھی پرسد ہے بھارت سمیت دنیا بر کے لاکھوں سے اعلانی اس کوپسیور سہر میں گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں لال کلاہ انڈیا گیٹ اور کتب مینار جیسے دھیروں بسو پرسد پریٹا نستل ہیں بھائیں اب بات کریں مومبائی کی تو اس سہر کو بھارت کا فانینسیل اور کمرسیل کیپیٹل کہتے ہیں مومبائی کو سپنوں کا سہر بھی کہا جاتا ہے جہاں دیس بڑھ کے لوگ اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آتے ہیں بھارت کا سب سے امیر سہر بھی مومبائی ہی ہے آکر ہو بھی کیوں نہ دیس کے جیزہ تر امیر ویجنہ مین اور بولیورڈ سٹارچ یہیں جو رہتے ہیں چلی دوستو اب بات کرتے ہیں دونوں سہروں کے پیچر کمپیرین کی نمبر ایک پاپولیشن دوستو ابھی دلی سہر قریب ہیں تین کروڑ کی جن سنگیا کے ساتھ بھارت کا سب سے جیزہ آبادی بھالا سہر ہے بھین دوسری طرف مومبائی دو کروڑ کی جن سنگیا کے ساتھ دوسرے پایدان پر ہیں اگر دوزر پچاس کی بات کریں تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ دوزر پچاس تک مومبائی آبادی کے معاملے میں دلی کو پیچھے چھوڑ دے گا دوزر پچاس میں مومبائی کی آبادی چار کروڑ کو پار کر جائے گی جبکہ دلی کی آبادی ساڑھ تین کروڑ ہوگی نمبر دو جی ڈی پی دوستو جی ڈی پی یعنی گروش ڈومیسٹک پروڈکٹ کی بات کریں تو کرنٹلی دلی کی جی ڈی پی قریباً تین سو بلین ڈالر ہے بھین دوزر پچاس میں دلی کی جی ڈی پی ایک ٹریلین ڈالر کو پار کر جائے گی بھین دوسری طرف مومبائی کی جی ڈی پی تین سو دس بلین ڈالر ہے جو دوزر پچاس میں بڑھ کر ایک دسملہ پانچ ٹریلین ڈالر سے بھی جیادہ ہوگی نمبر تین ایجوکیشن دوستو ایجوکیشن کو بکاس کا سب سے بڑا اتیار مانا جاتا ہے اور یہ کسی سہر یا دیس کی ترقی میں بڑا رول ادا کرتا ہے دوزر پچاس میں ہمیں دلی اور مومبائی کے ایجوکیشن سسٹم میں بڑے بدلاب دکھنے والے ہیں دونوں ہی سہروں میں ایجوکیشن کاپی آئی ٹیک ہو جائے گی دوزر پچاس میں اسکول اور کولیجوں میں سٹوڈینٹس کتابوں کی بجائے الیکٹرونک گیجٹس لے کر جائے کریں گی تھیوری کی بجائے پریکٹیکل نولیج پر زیادہ دھیان دیا جائے گا ہو سکتا ہے بارس سرکار پرانچ اور پنلینڈ جیسے دیسوں کی طرح اپنے دیس میں بھی ایجوکیشن کو پری کر دیں حالانکہ اتنا جرور تیہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں بڑے بدلابوں کی شروعات سب سے پہلے راجدانی دلی سے ہی ہوگی ابھی دونوں سیروں کا لٹریسی ریٹ قریب قریب 88% ہے جو دوزر پچاس میں بڑھ کر 100% تک ہو جائے گا نمبر چار میگا پروجیکٹس دوستو اس سمیں دلی اور ممبئی میں کئی بڑے میگا پروجیکٹس پر کام چل رہا ہے جن کے کمپلیٹ ہوتے ہی آنے والے سالوں میں دونوں سیروں کی تصبیر پوری طرح سے بدل جائے گی سب سے پہلے دلی کی بات کریں تو یہاں کے کچھ بڑے میگا پروجیکٹس میں ہیں سینٹرل بشٹا پروجیکٹ دلی ریپیڈ ریل کوریڈور دلی بلٹ ریٹ سینٹر دلی بارانسی آئی سپیڈ ریل کوریڈور اور دلی جیپور الیکٹرک ہائی بے پروجیکٹ وہیں دوسری طرح ممبئی کے کچھ بڑے میگا پروجیکٹس میں ہیں ممبئی ٹرانس آربر لنک نابی ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ ممبئی احمد آباد بولٹ ٹرین پروجیکٹ اور سفاجی اسمارک تو دوستو یہ تھا دوزر پچاس کے آدار پر دلی اور ممبئی کے بیچ ایک چھوٹا سا کمپیریان اب ایک لی بس اتنا آئی اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگی ہو تو بیڈیو کو ایک لائک جرور کریں ساتھ ہی ایسے ہی انٹرسٹنگ بیڈیو چھپانے کے لیے ہمارے چینل ایبن انڈینس کو بھی سبسکرائب کریں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے بہت بہت دنباد